اسلام علیکم میری یوٹو فیملی ہمارے کچھن میں بننے جا رہے ہیں سپانچی کیک ٹی کےک کہلیں جو مرضی کہلیں پانچ منٹ کی ریسپی ہیں چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اب ہم ڈالیں گے اس ٹینر میں ایک کب میدہ بھر کے لیے ہم نے اس پر ڈالیں گے آدھا چمار بیکنگ پاورڈر دیکھ لیں گھور سے دیکھئے گا بھولنا نہیں آدھا چمار بیکنگ سوڈا اب ہم تینوں کو اچھے تھے سٹین کر لیں گے مکس کر کے یہ دیکھیں سٹین کر لیا اب ان تینوں کو مکس کر کے ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اب ہم لیں گے ایک جگ گنائنڈر کا اس میں ایک ادد ایگ ایڈ کریں گے ایک کپ چینی ایڈ کریں گے ایک کپ چینی ایڈ کریں گے تھوڑی سی کم لیجئے گا اگر آپ زیادہ کھاتے ہو پھل بھر کے لیجئے گا آدھا کپ اوئل لیں گے ہم نے آدھا کپ اوئل ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا ہم نے ملک لینا ہے ہم نے آدھا کپ لیا تھا ہم آدھا یہاں پہ یوز کریں گے اگر آگے ضرورت ہوئی تو پھر وہاں پہ کریں گے بس یہاں پہ ہم نے اتنا یوز کرنا ہے اچھے سے ہم نے گرینڈ کرنا ہے چینی پوری طرح سے مکس ہو جائے چینی کا بچے دیکھیں زبردست ہم نے بلینڈ کرنا ہے ایک بول دیا اس میں ہم نے دوبارہ مکسر سارا ڈال دیا ہم اس کے اندر میردے کو آہستہ آہستہ کر کے مکس کریں گے چلیں جی ہم اس کے اندر میردہ ایڈ کرتے ہیں دو دفع کر کے ہم اس میں میردہ ڈالیں گے ایک دفع نہیں ڈالیں گے آدھا پلے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں دو ڈروپس ونیلہ ایسنس کے بھی ڈالے تھے وہ میں شوک کرنا بھول دی کیونکہ ونیلہ ایسنس سے اس کی خوشبو بڑی زبردست اور خوبصورت آتی ہے نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں چل جائے گا لیکن پھر بھی ہو تو ڈالنے نہیں تو نو پرابلم بس کوکنگ کریں مزے سے کیک بنایں بچوں کو بنا کر دیں بچے آپ کے دیوانے ہو جائیں گے مزید دیوانے ہو جائیں گے یہ کیک کھانے کے بعد آپ اسی کو چوکلیٹ میں بھی بنا سکتی ہیں اسی طرح بنا سکتی ہیں چوکلیٹ کے لیے آپ تین حصے مکس کریں گے کیک بن جائیں گے کتنا اچھا تیار ہو گئے لیکن میں اس پر تھوڑا سا فوڈ کلر بھی اٹ کروں گی مجھے اس کا کلر پائٹ نہیں چاہیے تھوڑا ییلو ییلو چاہیے زبردست ہم نے اس کو مکس کرنا اور یہ بہت پیارا سا اس کا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں کیسے کوئی نہیں سارا مکس کر لیں کوئی شیئر بچنی نہیں چاہیے دیکھیں کتنا اچھا سا مکس ہو گیا مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑے سے بادام ہیں جن کو میں نے میدے میں مکس کر دیا تاگہ یہ نیچے تیار میں نے بیٹھے سارے ایک جگہ پر نہ کٹھی ہو جائیں بکھر جائیں سارے میں دیکھیں میں نے اس میں مکس کر دیا وہ سارے نظر آپ کو آرہیں یہ ہر کیک میں آئیں گے اب ہم لیں گے سینڈوچ میکر سینڈوچ میکر کے اندر ہم کھولیں گے اس کے اندر ہم اپنا بنایا زبردست تھا یہ دے جائیں میکچر یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ایک ہم سب میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے ایک ایک کی طرح فل کر دیں گے دیکھیں آپ سارے کیک میں آئیں گے کئی بھی نہیں ہوں گے آپ سکپ کر دیں ہے تو آپ ڈال دیں جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہے وہ ڈال دیں ٹی ٹائم کے لئے یہ بیسٹ ہے یہ چائے کے ساتھ بھی بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں میں نے ٹرائی کی ہیں بہت زبردست لگتے ہیں آپ بھی کھائیں اپنے بچوں کو بنا کے ضرور دے دیا کریں سکول کے لئے بھی یہ بیسٹ ہے دبہر کو بنا لیں اور بچوں کو لنچ میں دیں یہ دیکھیں کیسے زبردست تیار ہوئیں یہ دیکھیں میں نے ان کو تھوڑا سا فولڈ کیا تھا کہ دوسری سیٹ پر مجھے زیادہ کلر پسند ہے یہ دیکھیں زبردست لا جواب قسم کے کیک تیار ہوئیں اور وہ بھی پانچ پیلٹ میں سچ میں کہہ رہی ہوں پانچ پیلٹ میں کیک تیار ہوں گے اسی طرح کر کے ہم سارے کیک تیار کر لیں گے ہمارے ایک کپیں تقریبا بھارہ کیک تیار ہوئیں اور وہ ایک ایک کی ریست بھی ہیں ہے نا لا جواب آپ بھی بنائیے اپنے بچوں کو بھی بنا کے کھلائیے مہمان کو بھی کھلائیے کوئی برے نہیں ہیں اچھے ہیں بزار جانے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں چیک ہی ہے بلکل ریڈی ہیں اتنے مزے کے کیک پانچ پند میں مزے کے کیک بنایے گا اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کیلئے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پلیس سبسکرائب کر دو لائک کر دو تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ پھر ملے گئے اگلی ویڈیو میں موسیقی